اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے ہیریز سے ہوں گے تو آج رمضان کی مبارک مہینے میں میں آپ کو سموک سے بنانے کی طریق ہے آپ کو بتاؤں گی بہت آسان ریسپی ہے یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا اس میں میں نے نمک جوائن اور زیرہ بننے ڈال کے اور دو چمچ میں نے آئل کے ڈال کے ان کو مکس کر لوں گے اچھی طرح جب مکس ہو جائیں گے تو اس کو پانی کے ساتھ آٹے کی طرح گھون لوں گے یہ بہت آسان دو ہے یہ زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہون ہونے چاہیے زیادہ ہوت ہو جائیں گے تو بہت آ کر جائیں گے اور زیادہ نرم ہوئی تو جو ہے ہمارے سموزیں جو فرائی کرتے ہوئے نا جو اس کی جو پٹی ہے وہ پھٹ جائے گی تو یہاں پہ ڈو کا ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ڈو جو ہے نا زیادہ سکت ہو نا زیادہ نرم ہو ٹھیک ہے اس طرح میں جو گون کے نرم اس کو سٹیک کر دوں گے پندہ منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں گے سٹیک کر کے رکھ دوں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنے یہاں پہ اب اب ہم اپنی میکچر کرتے ہیں میکچر کی تیار کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ میں جو ہے آلو بوائل کروں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے agoi hatیں اب اس کو میں اچھی طرح کر لوں گی اچھا کچھ لوگ جو ہوتے آلو جو ہوتے موٹے موٹے ہاتھوں کی مدد سے باوید کر لیتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہنے جو ہے ویجٹیبلز سمو سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو جو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو میں آلو کا اچھی طرح میش کرنا ہوگا یہاں پہ میں نے ویجٹیبلز جو لیا گاجہ شملا مرس پیاس اور بند کو بھی لیا اور ان کو آپ نے دیکھ رہے ہیں کتنی میں نے رفری جو ہے بری بری چوب کر لیا ہے اور میں نے ان سائز سبزیوں کو اب میں اپنے آلو میں جو میں نے بائل کے تھے میش کے تھے اس میں ڈالوں گے ٹھیک ہے اگر اس میں آپ مزید بھی کوئی سبزی ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو پساند ہے اس میں آپ مکرونی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لڈرس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی چیزیں آپ ایڈ کریں گے اتنی چیزیں ہنیس ہوتی ہے باہر آتی ہیں ٹیسٹ میں تو یہاں پہ میں نے اپنی ویجٹیبلز ساری ایڈ کر لی ہے یہاں پہ مسالے میں ایڈ نہیں کروں گی تو یہاں پہ میں نے زیرے کا ترکہ لگا لیا ہے اور اس میں اپنے جو آلو ہیں جس میں ویجٹیبلز میں نے مکس کی تھی وہ میں ڈال دوں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے دو سے تیر مند تک میں نے اس کو ایسے سے پڑھتی روں گی آلو کو تاکہ اچھی طرح جو زیرے کا ترکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے یہاں پہ جب مکس ہو جائیں گا تو میں اپنے مسالے صرف کالی مرش نمک اور کٹی لان مرش ڈالوں گے پاس تو اگر آپ چاڑ مسالے ڈالنا چاہتے ہیں تو چاڑ مسالے ڈال دیں میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا تاکہ جب فلاور نا ٹیسٹ آئے کھٹا کھٹا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ سارے مسالوں کو مکس کروں گے اچھی طرح اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے راگ دوں گے اور میری ڈو جو ہے پندہ میڑ کا سٹے ہو گیا ہے تو میں اس طرح چھوٹے چھوٹے اس کے پیرے بناوں گے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے کتنی روٹیاں بنانی ہے ایک روٹی میں ہمارے دو سموزیں نکلیں گے ٹھیک ہے ایک پیراب نا ہے اس کی ایک روٹی بنی اور اس میں دو سموزیں نکلیں گے یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سارے رول بنانی ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میرے کتنے ہی سموزیں بننے ہیں میں نے تقریباً دو کپ جو ہے میں نے میڑا لیا تھا اس میں میری تقریباً جو ہے نا بارہ سمو سے نکل آئیتا ہے رام سے یہاں پہ میں اپنی روٹیاں بنا کر رکھ دوں گی آپ اس طرح اپنی روٹیوں کو بنا کر اس کو اچھا سمیتہ لگا کر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب مہمانوں کی ضرور تو آپ اس کو نکالیں اپنی روٹ پٹیوں کو اور سمو سے کی فیلنگ جو ہے وہ بڑھیں اور اس کو فرائی کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے پتلی پتلی روٹیاں بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں اور کتا ہے اچھا کلر لگنا ہے زیرے کر کتنے اچھی اس کے اوپر جو انہائز کر کے زیرہ اوپر آیا ہے تو یہاں پہ میں اپنی سائی پٹیوں کو کٹھا کر کے درمیان سے کٹنگ کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں اس طرح میں بار میں جب مجھے ضرورت ہوں گی میں لہتا لہتا کر لوں گی ٹھیک ہے اور میں اب یہاں پہ شیپ بنا ہوں گی یہاں پہ میں نے نا اس کو آپ کو بتا تو ہے آرام سے اس کو ٹرن کر دینا ہے اس طریقے سے اس کے در اندر میں اپنی فیلنگ ڈالوں گی میں نے جو فیلنگ ہے میں نے زیادہ سے بھر بھر کے ڈالیا ہے کیونکہ اتنا اچھا فلیور تھا سبزیوں کا تو یہ بہت مزے خالی آلو کے بھی اچھی لگتی لیکن مجھے اتنے اچھی نہیں لگتی وہ مجھے ایسا تھے جس عجیب سے آلو آلو ہے چکن ڈالنے تو اس سے فلیور چینج ہو جاتا ہے اگر آپ سبزیاں ڈال دیں تو اس سے بھی فلیور چینج ہو جاتا ہے تو میں نے بھی یہاں پہ ویجیٹیبلز بناتے ہیں بڑے مزے کے اور یہاں پہ میں نے جو ہے دیکھیں اچھے سی سموسے ریڈی کر لیا ہے اور میں اب ان کو فرائی کروں گی یاد رکھیں کہ جو آپ کا جو آئیل ہے وہ زیادہ گھرم نہ ہو اگر آپ دیز گھرم آئل میں آپ اس کو ڈال دیں گے تو یہ جلدی سے براؤن ہو جائیں گے اور وہ کرسپی نہیں آئے گا کوئی کرر نہیں آئے گا تو آپ نے جو ہے میڈیم جو فلیور میں رکھنا ہے اوئل کرم کرنا ہے اور اس میں ڈال دیں گے جب یہ ڈالیں تو آپ نے جو فلیور میں وہ خلقہ کر دینا ہے اور تقریباً یہ دس منٹ تک ہے آپ نے ایک سار سپ کرنا ہے اور پانچ منٹ میں بعد جو ہے نا کیونکہ تیل زیادہ کرم ہو جائے گا تو پانچ منٹ بعد آپ نے دوسرہ ٹرن لے دینا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ میڈ میں آپ کے سموزے جو ہے فرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اندر تو مکسٹر ریڈی ہے ہم نے تو اسی اوپر والی ڈو ہی پکا رہی ہے فرائی میں تو یہاں پہ دیکھیں میرے جو سموزے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے ڈی شارٹ کر لیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن کے دوبارے نہ بھولیں تاکہ میری آنے ماری ہر ویڈیوز ہر نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیار وقت کیے گا اللہ آفیس